عمران خان مقدر کا سکندر نکلا عمران خان خوش نصیب ہے جو محبت عمران خان کو ملی ہے پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں ملی تو بہرحال یہ پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ اتنا ظلم جبر زیادتی کی گئی ہو اور وہ جیل بیٹھ کر جیت گیا ہو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹیکل لیڈر جیل میں ہو اور اتنے عرصے سے ہو اور اتنے کیسز میں سزائیں ہوئی ہو اور اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہو اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہو اور اتنی بڑی اس کو کمیابی ملی ہو یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو مان لیجئے عمران خان مقدر کے سکندر ہیں دوہزار اٹھارہ میں بننے والی اس حکومت نے اتنے اتار جڑھاؤ دیکھے حکومتوں کی رد و بدل دیکھی سیاستدانوں کے ضمیر بکتے دیکھے ایسے ایسے واقعات انہونیاں ظلم و بربریت قتل و غارت نائنصافی علماء سوکی خاموشی ریاست کا انتھا قانون بقاؤ میڈیا کلم فروش صحافیوں کے کرپت سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کی منمانیوں کے ساتھ یہ سات سالوں کا طویل پولٹیکل دور ستر سالوں جتنا لمبا محسوس ہوتا ہے ایک مثال آپ سب نے سنی ہوگی کہ دیر آئے درست آئے لیکن یہ مثال پاکستانیوں کے لئے بلکل نہیں خاص طور پر اس الیکشن پروسس کے لئے کیونکہ یہاں پر اگر دیر ہو یا سویر یہاں پر جیتنے والے کی اگر اوپر بات ہو چکی ہے تو اسے نیند کی گولیاں کھا کر سو جانا چاہیے اور بس خواب کے اندر وہ خود کو منسٹر یا پرائم منسٹر تصور کر کے اس خواب کے مزیلے جو کے بحقیقت بننے والے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس سے پہلے کی صورتحال پر تبصرہ کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا موجودہ حالات پر یعنی مددہ کی بات پر آتے ہیں اس الیکشن میں ایک پولٹیکل پارٹی پاکستان طریقہ انصاف کا مقابلہ باقی تمام ملکی سیاسی جماعتوں اسٹیبلشمنٹ اور میڈیاں کے ساتھ ہے اور اس وقت یہ سب مل کر بھی ایک ایسے شخص اور اس کی پارٹی کو نہیں ہٹا سکتے جس شخص نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر پہلی بار حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا اس شخص نے اپنے لوگوں کو شعور دیا کہ تم بھی امریکن کالونی کے اندر رہتے ہو نہ کہ پاکستان میں تمہاری غیر موجود کی کے اندر کوئی اور شخص اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ امریکن کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہ ہو اس شخص نے گلی محلے کے اندر رہنے والے سبدی فروش ایک چائے والے اور ایک امیر ترین تاجر کو یہ شعور دیا کہ تمہارے مسائل کے اندر کمی نہیں ہے بلکہ یہ اشراپیا ہے جو کہ صرف ایک فیصد ہو کر بھی تمہارے ملک کی دولت کو لوٹ لوٹ کر کھا گئی ہے باقی بچی دولت کو اب میرون ملک جائدہ دمرانے کے لیے بھی اڑا رہی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک امریکن شخص کی جان بھی اتنی قیمتی ہے جتنی میرے لوگوں کی لہٰذا میں اپنے ملک پر کبھی بھی ڈران حملے نہیں کرنے دوں گا وہ کہتا ہے کہ طاقتور کو بھی اسی قانون کے نیچے لاؤں گا جس کے نیچے قریب کو گزرنا پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی علاج سے محروم نہ ہو کوئی شخص بھی بھوکا نہ سوئے میری قوم کا کوئی بھی شخص کینسر سے نہ مرے کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے وہ کہتا ہے کہ خوددار بنو اگر اپنے کلچر کی عزت کرو گے تو ہی دنیا تمہاری اصل مانو کے اندر عزت کرے گی آزاد فیصلے کرو چار موجود ہے جس پر قوم بھی ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے سائفر جسے خفیہ کوڈنگ لیٹر بھی کہتے ہیں اور دو ملکوں کی حکومتیں اسے سفارتی طور پر آپس میں بات چیت کرنے اور پیغام کے لئے استعمال کرتے ہیں اسے لیک کرنے توشہ خانہ میں قیمتی گھڑی نہ جمع کروانے اور عدت میں نکاح جیسے گھٹیا الزام پر تقریباً تیس سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور اس کی پارٹی کو توڑا گیا ہے کارکنو لیٹروں کو اٹھا کر جیل کے اندر ڈالا گیا ہے ان سے دبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی ان سے پارٹی کا نشان چھین لیا گیا ہے اسے گھر والوں کی قریفتاری سے ڈرائیا گیا سکینڈل بنائے گئے اب تک کی موجودہ صورتحال کے مطابق الیکشن کا مکمل نتیجہ نظر نہیں آ رہا البتہ پچاس فیصد سے زیادہ نتیجوں کے مطابق پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار اس وقت ہر جگہ پر ایک واضح اکثریت کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں یہاں تک کہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر کی واضح اکثریت نظر آ رہی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون اور تیسرا نمبر پاکستان پپلز پارٹی کا ہے جو کہ سندھ اور بلوچستان کے اندر انتہائی مضبوط حالت کے اندر جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن کل ملا کر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت واضح اکثریت نہیں کہ مضبوط حکومت بنا سکے ایک ایسی حکومت جو کہ مانگے تانگے کے لوگوں کے بجائے باقی پولٹیکل پارٹی سے الہاق کیے بغیر اپنے فیصلے خود کر سکے اور اگر ایک بار پھر سے یہ لولی لنگڑی حکومت بنا دی جاتی ہے تو اس کا پھر سے وہی حال ہوگا جو کہ پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے یعنی اپنی مدت پوری نہیں کر سکتی جو پولٹیکل پارٹی بھی کسی دوسری پارٹی کے ساتھ الہاق کرتی ہے تو داہرہ اسے وزارتیں بھی دے گی اور مشاورت کے اندر بھی شامل کرے گی دوسری بات اگر دونوں پارٹیز یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر اگر بھی پاک کے اندر حکومت بناتی ہیں تو پی ٹی ای اپسولیشن کے اندر جانا بہتر سمجھے گی کیونکہ امران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں مجھے بھی ساکھیوں کی حکومت کی ضرورت نہیں بلکہ خود مختار حکومت اور اس کا منڈریٹ قبول ہے کل ملا کر بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک ایسے کونے کے اندر جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ایک کتہ گر کے مر گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص پانی نہیں پی سکتا اور یہ کہ پورے کا پورا کونہ نہ پاک ہو گیا ہے تو سو اس کونے کو پاک کرنے کے لئے اس کے اندر پانی کے ڈول نکال کر باہر پھینک رہے ہیں لیکن اصل مسئلہ تو اس کے اندر ابھی تک موجود ہے کتے کو باہر نکالنا ضروری ہے اب اس مثال کے اندر کونہ دراصل ہمارا ملک پاکستان ہے جبکہ یہ کتہ جو کہ مرہ ہوا ہے اس کے اندر موجود ہے یہ اس ملک کی بنیادی کرپ نظام یا پھر اس کا کرپ ٹولہ ہے جس کو نکالے بغیر اس ملک کی ترقی ممکن نہیں اور جس نے بھی پچھلے 75 سالوں کے اندر اس کتے کو نکالنے کی کوشش کی ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا دیکھیں ہم جب تک مسئلے کی جڑ کو نہیں سمجھیں گے ہم ہمیشہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نظام کو نہیں بلکہ صرف چہروں کو بدلتا دیکھیں گے جو کہ اس بار بھی ہوا ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے جواب بہت ہی سیدھا ہے اور اس کا جواب ہے انقلاب ایک شیر کے ساتھ اس کا جواب دیکھ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ لگی ہے صدا پھر ایک بار سردار بدلے گا پھر اونی سلطنت کا ایک کردار بدلے گا جس قوم کو خود پر جبر سہنے کی عادت ہو وہاں کب کچھ بدلہ ہے جو اس بار بدلے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ